سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو صرف ایک مرتبہ میسر آتی ہے دوبارہ وہ نعمتیں انسان کو حاصل نہیں ہوتی ان میں سے چند ایک کا اشارہ کر کے میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں جیسے جوانی ہے یہ انسان کو ایک ہی وقت مرتبہ ملتی ہے یہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آسکتی صحت ہے یہ خدا نہ خاص سا کوئی آدمی لمبی بیماری میں مبتلا ہو جائے یہ دوبارہ پلٹ کر اس طرح صحت مند نہیں ہو سکتا انہی نعمتوں میں سے پھر کچھ ایسی ہیں جن کا تدارک انسان کا اسی زندگی کے اندر ممکن ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکا تو اس کے پاس موقع مل جاتا ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دے لیں لیکن کچھ چیزیں پھر ایسی ہیں کہ ان کے تدارک کا ان کی تلافی کا موقع بھی پھر دنیا میں لیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرماتے ہیں ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے حسرت کے دن کے بارے میں ان کو آگاہ کیجئے ابو سیر خدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے موت کو ایک سرمئی مینڈے کی شکل میں دنبے کی شکل میں لائے جائے گا جنت اور دوزخیں درمیان میں یوں لائے جائے گا لاکر فرشتہ ندا لے گا کہ اہل جنت سارے اپنے سر اٹھائیں گے اور پھر کہے گے اہل دوزخ دیکھ لو یہ وہ موت ہے جو آتی تھی آج اس کو بھی زوا کر دیا جائے گا جو جہاں جہاں پر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دنی پر رہے گا اب کوئی دوزخی دوزخ سے اس کی زمانت نہیں ہوگی اب کسی جنتی کی لطف و دوزخی ختم نہیں ہوگی کہ بس اتنے اپیریٹ کے لئے تمہارا یہ ٹائم تھا اب نکلو یہ موت تھی آج موت کو بھی موت آگئی ہے اس کو بھی زوا کر دیا جائے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اس حسرت کے دن سے ڈراؤنے سے قرآن کریم نے کئی ایک حسرتوں کا تذکرہ کی ہے آدم ہر کام کرنے کے لئے اپنی صورت اپنی سمجھ اپنی عقل اپنا طریقہ اپنی عزت کے محیرات سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا کچھ نقصہ کچھ اور ہوگا یوم یعزو ظالم علیہ یدئی انسان اپنے ہاتھ کو چبائے گا کبھی چبائے نہیں کسی نے یوں دانتوں میں لے لیا ہوگا چبانا اور کسی کو کہتے ہیں جس طرح ہم کھانے کو گزا کو چبا چبا کر رکھاتے ہیں اس طرح اپنے ہاتھوں کو چبائے گا حسرت کرے گا کہ کاش نبی کا راستہ ہی میں اپنا لیتا یعنی سنت کے راستے میں میں اپنے معاملات کو سمار لیتا میں رسول کے ساتھ ہی ایک راستہ متعین کر لیتا جو میری بیٹی سے بڑی حضرت فاطمہ سے بڑی تو میری بیٹی نہیں تھی حضرت علی سے زیادہ فضیلت والے ہمارے بچے تو نہیں تھے حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کہیں بیوی اپنے خامل کو پیاری تولی ہوگی تو میرے نبی نے ان کی مفاق کو کیسے گزارا یہ ساری چیزیں تخصد محرم اگلی یا ویلتا لیتا نی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش کہ میں نے اپنے دوست بڑے اچھی اچھے لوگ بنائے ہوتے جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ موت کبھی یاد دکھا کرو مرنا بھی ہے لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں کسی برے آدمی کو اپنا دوست ہی نہ بناتا اچھے انسانی فطرت ہے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق آ چاہتے بڑے لوگوں کے ساتھ میل جول چاہتے تو سب سے بڑا کون ہے اللہ ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی تعلق استوار کر دیں اللہ اکبر کہہ کہ ہی نماز شروع کرتے نماز کے بعد کی تصویحات میں سبحان اللہ الحمدللہ لیکن یہاں تک ہم رسائی نہیں چاہ رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے اہلوں چاہیے جو اس وقت تک بڑے ہیں جب تک ان کے پاس وہ عہدہ ہے وہ ان کے پاس اقتدار ہے اور اللہ کی ذات الحیل قیون ہے تو دوسری حسرت یہ بیان فرماتے ہیں تیسری حسرت قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں اما من اوچی کتابہو بشمالی لم اوٹا کتابی یا لی تلی لم اوٹا کتابی کہ انسان کو جب کل قیامت کے دن اسی کی زندگی کے کیے ہوئے نام آمال اس کو دیا جائیں گے بائیں ہاتھ میں یہ ناکامی کے علاوہت ہے تو وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے نام آمال میرا نہ دیا جائیں مجھے تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اطلاق کڑا حساب ہوتا ہے آمال صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھ لائی اللہم محاسبنی حساب نسیرہ کہ اللہ قیامت کے دن میرا آسان حساب لینا اور دوسری نوایت میں ہے جس سے مناقشت کر لی گئی حساب کے بران یہ کر لیا گیا کہ تم نے یہ کام کیا تو کیوں کیا یا یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اس کو مناقشت کہتے ہیں تو اس پر دوزخ واجب ہو گئی ہے یا اس کا جواب کیوں کا اللہ تو نہیں دے سکے گا تو صحابہ الرس کے کہ یا رسول اللہ پھر حساب آسان کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ یوں دیکھے ہیں اور کیسے لو جانے یہ اللہ سے حساب مانگو اسی وجہ سے اہل اللہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب پہ ہی جنب دے دے حساب اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ ہم اس میں جائیں تو ایک حسرت ہی ہوگی کہ لنہوں تک اتا دیا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا اچھا جی میں تو مفتی صاحب ہوں میں تو حفظ صاحب ہوں میں تو عالم ہوں میں تو پاکھا ہوں لیکن میری زندگی کے کچھ کالے کرتوٹ ایسے ہیں جو میرے اور اللہ کے درمیان میں ہیں اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ یہ کہہ دو اے اللہ میری توبہ اس تغفیرکا ولا ابالی کہ یہ سارے در عوضے یہ ساری دگریان کھل جائیں گے اگر ان حسرتوں کو دے کر دنیا سے چلے گئے اللہ سے طیبہ نہ کی اپنے عمال کو نہ سوارا تو پھر یہ یہاں کے اوپر تو سب تاری پردہ کوشی کی گئی ہے آخرت کے معاملات کچھ اور بدل جائیں گے یہاں پر تو میرا کنبا میرا قبیلہ میرے اہل و ایاد ہیں اور کل قیامت کے دن تو ساری انسانیت سارے سامنے ہوگی تو انسانی حسرت کرے گا نمو کا کتا یہ دھیر پڑا ہے مالوں کا کوئی کام لیا حلق عنی سلطانیہ میرا اقتدار میری بادشاہ ساری فنا ہوگئی خزوہ فغلو سم الجحیم صل وہ کم ہوگا پکڑو اس کو گسیر کر اس کو دوزق میں ڈال دو زنجیروں میں جکڑو اس کو چوتھی حسرت اللہ فرماتے ہیں یوم تقلگ وجوہهم کل نار یقویون یا لیتنا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسولہ کہ جب دوزق کی آر کے اندر ان کو اُلڈ پلڑ کیا جائے گا یہ اُلڈ پلڑ جو نا جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں وہ کیا کھیر رہے ہو کہتا ہے میں کمپیوٹر پر بیٹھا ہوں تو کمپیوٹر کے اوپر در نہیں بیٹھا ہوتا تو اس کے ساتھ مصروف ہوتا ہے انگیوز ہوتا ہے اس طرح اللہ فرماتے ہیں جب آر کے اوپر ان کے چہروں کو اُلٹا پلٹا جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھنے جس طرح بھٹی کے اندر دانے بھونتے ہیں وہ ہر طرف سے ان کو سید ہی پہنچتا ہے ہر طرف سے ان کو تبشی پہنچتی ہے پھر بندہ کہہ گا کہ اللہ کاش میں دنیا میں تیری اور تیرے حبیب کی مان کے زندگی ہو زارے اپنی مرضییں چھوڑیے صحابہ اکرام کو اللہ نے یہی عظمت عطا فرمائی یہ حدیثِ طعیبہ نا کہ ساری بات کے آنے والے دو اہد کے پہاڑ جتنا سونہ بھی اللہ کے راہ میں خرص کر دے تو صحابہ اکرام کے ایک مد چند سیر جو اللہ کے راستے میں خرص کرنے کے عجر کو بھی نہیں کر سکتے ان کی کچھ کوالٹیز تھی جو امت تبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے ان کی کوالٹی یہ تھی کہ آج ہم بائے برت مسلمان ہیں پیدائشی مسلمان ہیں لیکن ہم اپنی مرضیاں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں چلاتے ہیں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں ہم اپنی چاہت کو پورا کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی زندگیاں ہی ایسی زندگیاں تھی کہ وہ آئے ہی اسلام میں اپنی ساری خانشے ختم کرتے تھے اپنی ساری مرضیاں ختم کرتے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تھے تو جس نے اپنی ساری مرضیاں ختم کر دی تھی اللہ نے پھر ان کو اپنی رضا مندی عطا فرمائے قیامت مرنے کے بعد سب سے آخری جو جنتیوں کو انعام ملے گا جنتیوں کو جو انعام ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی نراز نہیں ہوگا اور صحابہ اکرام کو قرآن کریم کے عراء میں بتا دیا گیا رضی اللہ عنہم ورازو عنہ انہا ان سے راضی ہو چکا کہ انہاں تک چلیئے پڑھتے رہے پڑھتے رہے دوسروں کو بتاتے رہے ان کی زندگیوں کو دیکھے وہ اپنی مرضیاں چھوڑ کر میرے نبی کی مرضی کے اندر آئے صدغہ تاللہ ومن احسن من اللہ صدغہ جو اللہ کے رنگ میں روئی گئے تھے جن کی اپنی مرضیاں اپنی خواہشیاں اپنی چاہتیں دفن ہو گئی تھی ومن احسن من اللہ صدغہ اور سب سے خود صورت ترین زندگی گزارنے کا دھنگ اور رنگ اللہ نے رحمہ فرما کر دی ہے ایک چاہت وہ یہ کرے گا پھر کل قیامت کا دن جب حساب کتاب ہوگا تو یہ گا دان خاصتہ بچہ کئی پریشان کر دیں شرمندگی کا بھائی کہا اس سے پینل میں مر جاتا مجھے یہ دن دیکھنا نپڑتا تفاظیر میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکی ایک بغیر سینگ والی بکی دنیا میں اس کا سینگ تھا اس کا نہیں تھا اس نے اس کو ٹکر ماری تھی قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا کہ اللہ بے سینگ والی کو سینگ دے گا اور سینگ والی کا سینگ ختم کرے گا یہ اس کو ٹکر مارے گی جتنی تقلیف دنیا میں اس کو ہوئی تھی بغیر سینگ والی کو اتنی تقلیف میں اس کو ٹکر مار کر دے گی اور پھر انسانوں کے علاوہ ساری چیزوں پر مٹی کر دیا جائے گا انسان یہ سارا کچھ دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا میرا معاملہ ختم ہو جاتا میری داستان ہی نہ رہتی داستان ہوں وہ یہاں پر جہالت کے جملے بولتے اللہ نے ایک بیٹا دے دیا جو وہ دنیا میں نام زندہ رہ دیا ہل اتا علا الانسان حین من الدہ لم یکن شیئا مذکورا لاکھو کروڑ سارحین من الدہر کے اندر لا محبوب قسم کا وقت ہے ایسا انسان پر گزرا ہے کہ اس کا کبھی نام و نشان تھا ہی نہیں اپنے ذرا غور کر کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان صرف میرے نبی کے گھانے کو عطا فرمائی کہ ان کا شجرہ الیسر محفوظ ہے آپ میں سے غور کر کے دیکھ لیں اپنے پردادے سے اوپر کس کو نام یاد ہے تو نام کیا زندہ رہ گیا نام زندہ ان کا ہے جن کو آج بھی دنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں چودہ سو سال بوزنے کے بعد بھی تو انسان یہ خواہش کرے گا کاش میں مٹی ہو جاتا یہاں پہ ہی ختم ہو جاتا لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو زندگی دی تھی اس کا حساب ہے پھر دوسری جگہ پر ایک اور حسرت کو اللہ فرماتے ہیں کاش میں اپنی اگلی زندگی کے لیے کوئی نیکیاں کر جاتا مال کمانے کے سب کو پتے ہیں زکاة دینے کا پتا کوئی ہے آج اگر جتنی مالداری ہے جتنے مالدار ہیں تو لوگوں کو بلوں کی وجہ سے بل زیادہ آگیا خودکشیہ کو نہیں کرنی چاہیے زکاة بھی تو اتنی زیادہ بنتی ہے زکاة بھی تو اتنی دینے اور ہیلے بہانے یعنی ذرا پبلک ڈیلنگ میں رہتا ہوں نا لوگ مسائل بھوست ہیں ہمارے ایک دوست ہیں ان کو کسی ڈاکٹر صاحب نے پہلت کسی پرفیشن کو غلط ایک سے نہیں لینا چاہیے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نا ایک ہزار روپیہ فیز لیتا ہوں اگر میں ایسے کر لیا کروں کہ پانچ مریض روز جو مستحقی زکاة ہیں ان کو اس لیت سے فیز مات کر دیا کروں کہ میں بھی پانچ ہزار زکاة عدا ہو گئی تو کہ میں ایسے کر سکتا ہوں نہیں ہو سکتا غریب کے ہاتھ میں دینا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیرم اور دنانیر کو کبھی ہی دھوار ہی ہوتی تھی تو پوچھا گیا کہ مجھانا آپ یہ صدقہ دینے سے پہلے ہی دھواری کیوں ہیں تو کہا کہ میں نے اللہ کے مریض روز سے سنا ہے کہ کسی مستحق کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا ہے تو میں چاہتی ہوں وہ حرام مارکہ مہدور کی بات ہے کہ ہی دنیاوی مہر کچھ ایل بھی اس روپے پیسے پر نہ ہو جو اللہ کے راستے لے جانا ہے تو یہ 20-25-30 زار کے بیچے ایک جانے خودکشنیاں تو ذکار دینے والے کہاں ہیں وہ ذکار نہیں رہ سکتے اپنے عید گرد پر مہور کو اس گھر کے ساتھ ہی مہر والے گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں بڑا اچھا بزنس ہے ان کا تو اس کی ذکار 25-30 زیادہ ہی نمتی تھی تو یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کوئی عمل کر لیا ہوتا اور حدیث طیبہ میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سمجھدار ذہین قسم کا جیمیس قسم کا آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کیا کام کو مرنے سے پہلے سر انجام دیتا ہے نکییں کام آتی ہیں بھلائیاں کام آتی ہیں عمال کام آتے ہیں تو اس زندگی کی اندر وہ یہ نیک کام کر چکا ہوتا ہے وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ حَبَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهُ اور کم اکل بے وقوفات بھی وہ ہے کہ جو اتبع نفس اپنی نفس کی خواہشات کی پہلے بھی کرتا ہے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهُ اور اللہ کی ذات پر امیدیں لگاتا ہے کہ اللہ مدہ گفور الرحیم ہے اللہ معاف کرنے بندہ تو بندہ تو معاف کرنی رہا تو یہ دنیا کی زندگی کی اندر اللہ تعالی نے موقع دیا ہے کہ ان حسرتوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ان ساری چیزوں کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ اللہ کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ قُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرَجُونَ لِقَاعَلَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقْمَعَلُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفِلُونَ اُلَيْكَ مَأْبَاهُمُ النَّارِ لا فرماتے ہیں جو انہیں صرف دنیا کی زندگی پہ راضی ہوگئے نماز اللہ کا شکر ہے بھی نمازیں نہیں پڑھ رہا اس کو بھی پتا ہے سچ بول کے کتنی تجارت کر رہا اس کو بھی پتا ہے دیانت داری کتنی کر رہا اس کو بھی پتا ہے مطاحتوں کے پیسے کتنے مارے اس کو بھی پتا ہے مارکیٹوں میں پیسے کتنوں کے دینے اس کو سارا پتا ہے لیکن تجاریوں کو اللہ کو بڑا شکر ہے اللہ دی بڑی رحمت ہے جی حساب اللہ نے بڑا کرم کی توانی ایلیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی یہاں پر اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا وَرَزُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور دنیے بیسے مدی شکر ہے اللہ نے زندگی بڑی اچھی دی ہے پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے نبی ہوئی ہے ریل پیل کوئی تمہی کوئی کچھ نہیں میرے نبی نے فرمایا مصرد احمد کی روایت ہے بندہ پیدا ہونے کے وقت سے لے کر اپنے بڑھاتے میں اس کو موت آیا اور گڑھاتے تک وہ سجدہ ریز رہے اللہ کے سامنے عبادت کے سجدے میں وہ پھر بھی جب قیامت کے دن اُٹھے گا تو اس کو یہ حسرت ہوگی کہ میری لیکیاں کم ہیں اس کو یہ حسرت ستائے گی میری لیکیاں کم ہیں اور بخاری شریف کی غالبہ نے ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں اللہ تعالی جنت سے ان کو دوزق کے عذابات دکھائیں اور وہ عذابات دکھا کر بتائیں گے کہ اگر تم نے اچھے کام نہ کیے ہوتے تو تمہارا تکانہ یہ ہوتا تم نے یہ اچھے عمل کیے ہیں تو اللہ نے تمہیں جنت اطاع فرمائی ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس سزاؤں سے بچ گئے ہو تو جنتی اور زیادہ شکر میں جائیں دوزقی لوگوں کو دوزق سے جنت دکھائی جائے گی دور سے کہ تمہارے آمان بڑے تھے تم نے اچھے کام نہیں دنیا میں کیے اگر تم نے اچھے کام کیے ہوتے تو تمہارا تکانہ وہ ہوتا تو دوزقی لوگ جنت کو دے کر حسرت کریں گے گویا کہ ایک طرح سے حسرت کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے لیکن سنجیدگی چاہیے حقیقت میں آنا چاہیے دھوکے سے نکلنا چاہیے ان حسرتوں سے اللہ تعالیٰ بوجھے آپ کو ہماری نصروں کو اور پوری امتِ مسلمہ کو محفوظ رکھے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانہ نلحید رہے موسیقی